السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم سامین و ناظرین بیماریاں کیسے پیدا ہوتی ہیں اس عنوان کی گفتگو کو آگے لے کر بڑھتے ہیں امید ہے آپ انتہائی توجہ کے ساتھ میری باتوں کو سماک فرما رہے ہوں گے کیونکہ آپ جانتے ہیں مطب ابن طبیب آپ اسے حبتہ حبیب بن کر آپ کی شبنت میں حاضر ہو رہا ہے جس کا مقصد صرف اور صرف عوام ناس کو آگاہی دینا ہے کہ اگر آپ یہ باتیں سمجھ گئے تو امید کرتا ہوں کہ بہت سارے امراض آپ خود کنٹرول کریں گے بہت ساری علامات گھر بیٹے دور ہو جائیں گی اور بہت سارے علاج میں آپ کو آسانیاں پیدا ہو جائیں گی تو آئیے ناظرین ہم شروع کرتے ہیں میں عرض کر رہا تھا کہ دوران خون کے اندر جہاں کہیں کسی مجاری میں مجاری کہتے ہیں جس جگہ سے جس راستوں سے خون جا رہا ہے جہاں کہیں بھی خون تھکنس کی وجہ سے ہاتھ ہونے کی وجہ سے گہرا ہونے کی وجہ سے وہ اپنے دوران میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے وہاں جب خون رکتا ہے تو ابتدائے مرض جو ہوتی ہے وہ ہلکی اسی وہاں خراش ہوتی ہے یہ میں ابتدائے کی بات کر رہا ہوں یہ انگرونی ہو چاہے بیرونی ہو اس کی بھی تفصیل لیتا ہوں دوران خون جب تک صحیح اپنی سپیٹ پر رواں دواں رہے اور آپ لوگ اپنی غزاؤں کو اپنی طبیعت کے موافق استعمال کرتے رہیں اور آپ کا صحت من خون بنتا رہے آپ یقین جانئے میں دعوے سے کہتا ہوں پوری دنیا کو چیلنز کرتا ہوں کہ میرے ساتھ آ کر بیٹھ کر بات کریں میں سمجھاؤں گا کہ جب تک دوران خون نہیں رکتا اس کی ریزن اس کی قاض اس کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے یقلت آپ ایسی میں بیٹھے بیٹھے تھنڈے جسم کو لے کر گرمی میں باہر آئیں گے تو آپ پر کیفیاتی اثرات تاری ہو جاتے ہیں آپ کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں اور لوگوں کو نزلہ زکام سردرد بخار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہوتا ہے مکمل گرم محول سے باہر شدت کی دھوپ اور لو سے چل کر جب آپ اچانک کسی ائر کنڈیشنر کمرے میں داخل ہوں گے آپ کو جسم کو شدید پسینہ آیا ہوگا جس پسینے کا مقصد ہے فضلات کو جسم سے خون سے صفائی کر رہا ہے یہ ایک ایٹومیٹک قدرتی سسٹم چند رہا تھا تو وہ یک دم جب فرید ہو گیا رک گیا تو فوری جسم کو دردیں فوری خانسی فوری نزلہ ذکام طبیعت میں کئی تبدیلیاں آتی آپ روز مرہ زندگی میں دیکھ رہے ہیں میرے دوستوں یہ وہ حقیقت ہے جسے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں میں اسے لے کر مر جاؤں اور آپ لوگ تڑکتے رہیں میں نہیں سمجھتا میری طبیعت ایسی نہیں ہے یہی وہ میری محنت ہے جو میں نے اپنے بائیس سالہ تجربات آپ کے سامنے رکھے ہیں اور ہمارے بانی شاہبر ملتانی رحمت اللہ علیہ کی اللہ قبر پر کروڑوں رحمتیں فرمائے جن کے اس قانون کو ہم سمجھ کر آپ کی خدمت کرنے کے قابل ہو گئے تو جی سامین محترم معلوم یہ ہوا کہ بو علی سینہ شیخ الرئیس بو علی سینہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجاری میں جہاں کہیں خون کی رکاوٹ ہو جائے اس کی وجہ کوئی بھی ہو تو بیماری کی ابتدا ہوتی ہے خراش جیسے ہمیں کبھی خارج ہوتی ہے تو ہم زور سے اپنے ہاتھ کو استعمال کرتے ہیں یا کوئی آلہ لیتے ہیں یا کسی کا کہتا ہے کہ یہاں زور سے ربرو اس کی مراد کیا ہے اس رگڑ سے ہم اپنے مجاری اپنی باریک شریعانوں کو میں ابھی ذکر کرتا ہوں کہ شریعانیں کیسی ہیں شریعانوں کے اندر جب خون رکتا ہے تو وہ رکنے کی وجہ سے بلڈ کا اثر جو ہے وہ ہارٹ پر بھی پڑتا ہے کیونکہ بیٹ اس کا فلو جو چل رہا ہوتا ہے اس کا فلو جو نکل لے سپیٹ سے وہ متاثر ہوتا ہے وہ رکتا ہے اور اس کے رکنے سے اس میں تعفل پیدا ہو جاتے ہیں کیونکہ مختلف قسم کی ڈیزیز انسان کی زندگی میں آتی ہیں ان کو ہم نے اندر سے دیکھنا ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے اچھا جب یہ رک جاتا ہے تو اگر ہم اسے وقتی حرارت پہنچا کر تحلیل کر لیتے ہیں تو وہ وقتی خارج ہماری دور ہو جاتی ہے جب یہی چیز رکنے میں دیر کر دے اور دیر تک رکی رہے تو وہاں خارج سے بڑھ کر ہلکی ہلکی جلن کا احساس شروع ہو جائے گا یہ ابتدا ہے بیماریاں کیسے پیدا ہوتی ہیں غور کیجئے اچھا اس جلن کے بعد بھی اگر صحیح علاج ہمیں نہ ملے تو پھر وہ مجاری کے اندر رکاوٹ آتے آتے شریعانوں میں خون رکتے رکتے پھر وہاں سوزت شروع ہو جاتی ہے کیونکہ بلڈ پرو جو ہے بلڈ کا جو سرکل ہے جو سرکولیٹری سسٹم ہے وہ رکنا شروع ہو جاتا ہے اور جس عزب کی طرف وہ غذا پہنچی تھی جو خون لے جا رہا تھا اور کسی وجہ سے وہ رک گیا تو ایک نہیں وہاں دو چیزیں آپ کو سمجھا رہی ہیں کہ ایک تو اس پارس کو اس پرزے کو اس عزب کو اس سیل کو اس خلیے کو اس خامرے کو اس ٹیشوز کو وہ غذا نہیں پہنچے گی بروقت تو اس کے بروقت غذا نہ پہنچنے کی وجہ سے وہ سیل بھی متاثر ہوں گے وہ خلیے بھی متاثر ہوں گے اور اس کے جس جدہ پر یہ رکا ہے یہاں خارج بھی شروع ہوگی ابتدا پھر دوسرا پائنٹ دوسرا نمبر جلن پھر تیشرا تیز خارج کے ساتھ سوزش پیدا ہو جائے گی پھر اس سوزش کے بعد اگر صحیح علاج نہ کر پائیں تو وہ سوزش ورم میں بدل جائے گی وہ جگہ اور زیادہ پھولی ہوئی نظر آئے گی جب پیچھے سے پریشر اور بڑے گا تو پھر کیا ہوگا آساب تن جائیں گے آساب جو ہیں اپنی روٹین سے زیادہ اکڑ جائیں گے ان کو تلاؤ پریشر مل جائے گا اس لیے نظریہ کہتا ہے نا کہ ہر بیماری کی ابتداء تحریک سے ہوتی ہے یعنی ریا گیسز اور خون کی زیادتی سے مرز پیدا ہوتی ہے اب یہ زیادتی چاہے خون کے اندر ویسے ہو جائے یا کسی کلوڈ کے آنے سے ہو جائے یا کسی تھکنس کی وجہ سے ہو جائے جہاں کہیں ہوگا خون کا مزاج بیماری میں خشک سرد ہوگا ٹھک ہو جائے گا رکے گا تو یہ سودش اور ورم خارش اور جلن یہ ہوگا اچھا اگلا سٹیپ جب وہ ورم آ گیا تو پیچھے سے پریشر اور آ رہا ہے کیونکہ دل چل رہا ہے اس ورم کی وجہ سے پریشر آگے فلو جو ہے وہ ریلیس نہیں ہو پا رہا تو اس کی وجہ سے ایک تو بیک ہارٹ پر بوڑھ بڑھ جائے گا دوسرا اگلے آدھا جہاں تک خون نہیں پہنچا وہ بھوکے رہ کر ان کی غزائیت پوری طرح نہ مل کر ان کو بیماری شروع ہو جائے گی اور جس مقام پہ کلوٹ ہے رکاوٹ ہے ٹھکنا ساتھ کی ہے خون کی ٹھنڈک کی وجہ سے وہ رک چکا ہے تو وہاں پر آپ کو تکلیف پین درد اور سودش اور ورم سٹارٹ ہو گیا تو جی دوستو اس طرح سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں یہ مقصد تھا میرا آپ کے اس عنوان کا کہ بیماریاں کب اور کیسے پیدا ہوتی ہیں اب آپ کو سمجھ آئی میرے دوستو اب آگے آ دیں اب ہم اس جدہ پر کرتے کیا ہیں دیسی ٹوٹ کے دیسی نسخے لوگ آزماتے چلے آرہے کوئی نمک کی ہلدی کی ملاوٹ کوئی نیم کی ملاوٹ کر کے کوئی لپری بانتا ہے کوئی اس کے بام ملتا ہے کوئی اس پہ مختلف قسم کے لوشن لگاتا ہے مقصد کیا ہے کوئی اسے ہیٹ دیتا ہے آپ کو نہیں پتا یہ مکھی جو ہے شہد والی یا جسے آپ ڈیمو کہہ لیتے ہیں ہماری اس ملکی دبان میں اسے کئی دبانوں میں دربوک بھی کہتے ہیں کوئی ڈیمو کہہ لیتا ہے کوئی کچھ کہہ لیتا ہے یہ بھون بھی ہم کہہ لیتے ہیں اچھا اس کا جب وہ ڈنگ لگتا ہے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے تو اس کے ڈنگ کے اندر جو زہر ہوتا ہے اس کی کئی اقسام ہیں ہر جانور کی ہر اللہ نے ایسے ڈسنے والے جانور کی جو اللہ نے زہر کے اثرات ہیں وہ مختلف ہیں اچھا مکھی لڑے جی تو کیا ہوگا وہ انجیکٹ کر دیتی ہے اپنے زہر کو تو وہ زہر جب اپنے متاثرہ حصے میں پھیلتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوراں جلن ہوتی ایسے رگڑتے ہیں ہم اس کو پھر جو پرانے لوگ ہیں قدیم وہ کہتے ہیں اس کو ہیٹ دے اس کو کوئی چیز گرم کر کے لگاؤ تاکہ خون کے وہ سیل جو رک کر مردہ ہونے کو پہنچ رہے وہ نہ پہنچ رہے اور زہر کا اثر ختم ہو جائے معلوم یہ ہوا کہ پہلے وہ زہر کا انجیکٹ ہوا ہے زہر کے مزاد کے اندر تین چیزیں پائی جاتی ہیں دوستو یا تو وہ خون کو انتہائی پتلا کر دیتا ہے پانی بنا دیتا ہے یا انتہائی گرم کر کے جسم پر چھالے ابر آتے ہیں یا انتہائی گہرہ ہو کر جل کی رنگت شاہ اور پوری جو شرانے ہیں وہ رک جاتی ہیں میں مثال پھر آپ کو دے رہا ہوں توجہ کیجئے گا سامپ کی بھی اللہ نے تین اقسام بنائی ہیں سامپ کی بھی تین قسم کے زہر ہیں وائٹ رنگ کے بھی سامپ ہیں ییرو کلل کے بھی سامپ ہیں اور ہمارے علاقے میں جتنے اس پاکستان پاکو ہنگ اور ایشیا میں ہیں یہ تقریباً ازلاتی یعنی خشکی سردی والا زہر لکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس ملک میں جتنے سامپ یا بچھو یا کوئی ایسے مچھر لڑتے ہیں جسم کو کاٹتے ہیں تو اچانک موت کب ہوتی ہے جب پورا بلڈ سرکولیشن حد سے زیادہ ٹھک ہو جائے یا پورا بلڈ سرکولیشن حد سے زیادہ پتلا پانی کی طرح کھار ہو جائے اس میں الکالین بڑھ جائے جی سوڈا بڑے گا اور پورا خون پانی بن جائے گا اور اس کے ساتھ دل پمپ کرنا چھوڑ دے گا ڈوب جائے گا اگر گرم کچھ یہ لڑ گئی جسے سفراہ ہم کہتے ہیں تو پھر جسم کے اندر بیچینی استراب اور بہت سارے علامات پیدا ہو جاتی ہیں اس سے بھی موت واقع ہو جاتی ہے اگر بروقت اس کا سردے باب نہ کیا جائے اب یہی چیزیں آپ بچھو سے لے لیں سام سے لے لیں یہ سارے دہر خون میں اثر کرتے ہیں اسی طرح جب کلوٹ اندر کوئی روپ جاتا ہے ورم اور سوڈش آتی ہے تو اس سوڈش اور ورم کو دور کرنے کے لیے میرے دوستو پھر کیا ہوتا ہے وہ خون کا سرکل فطری عمل اپناتا ہے پھر دماغ کی جگر کی دل کی ساری طاقتیں مل کر سارے سیلز اپنا اپنا کام دکھاتے ہیں جس کا کام ہے خون کو پتلا کرنا اسے ہم سفرا کہتے ہیں جس کا کام ہے خون کو کھاری کرنا اور پانی کی طرح تھنڈا کر دینا اسے ہم بلگم اور الکلائن کہتے ہیں سائنس میں اور نرنس چشو کا یہ کام ہے اور گرن کرنا پتلا کرنا یہ غدی کام ہے جگر کا کام ہے ٹھکنس کرنا یہ الہاکی مادے سے نہیں خشکی کے مادے سے ہوتا ہے جیسے کوئی بھی چیز آپ پر رکھے خوشکو کے ٹھک ہو جاتی ہے لیکن اس میں سردی کے اثرات غالب ہوتے ہیں یہی مجروحات ہیں میں کے پچھلے آپ کو ساری تفصیل دے چکا ہوں کہ ذلاتی غدی ذلاتی حسابی یہ ایک ہماری نظریہ کی چھوری ہے جسے جو دوست پڑھا لکھا سمجھنا چاہے وہ ڈائریکٹ مجھ سے رابطہ کر کے سمجھ سکتا ہے میں ہر دوست کو سمجھانے کے لیے تیار ہوں میں انشاءاللہ یہ خدمت انسانی جذبے کی لے کر آیا ہوں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ میں گرید نہیں کروں گا کہ میں حقیقت ہاں اگر میری بات حقیقت سے دور ہے فطرت سے دور ہے تو آپ اس کا انکار کریں مجھے کوئی اطراب نہیں آپ پہلے بھی جو چل رہا ہے آپ کا نظام وہ چلتا رہے گا لیکن اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو آپ اگر داستر روپے کی بجت والی چیز تین کلومیٹر دور لینے چلے جاتے ہیں دو روپے کی بجت کے لیے آپ محلے کو چھوڑ کے اگلے محلے سے سودا لا سکتے ہیں تو آپ ہزاروں روپے ضائع کرنے سے بہتر نہیں ہیں آپ مجھ سے رائے کر لیں کہ حکیم صاحب آپ مہرے علاق بھی غزاء ہیں تو آپ یہ دعویٰ کیا ہے تو ابتدائے مرد بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سے پہلے نہیں ہوتا اچھا اب رہا معاملہ جراسیموں کا کیونکہ اب جراسیم پیدا ہونے ہیں پہلے جراسیم پیدا نہیں ہوا یاد رکھئے گا پہلے کوئی ریزن بنی ہے کوئی قاد بنی ہے یا تو خون حد سے زیادہ پتلا ہوا ہے یا حد سے زیادہ گرم ہوا ہے اور پتلا ہوگا سوڑے سے خان سے اور نمکیات سے انتہائی پتلا ہو جاتا ہے اور ایسر سے انتہائی گہرا ہوتا ہے یہ تین چیزیں ہی انسان کی زندگی کی غدا ہیں یا تو الکالائن بڑھے گی یا تو نمکیات بڑھیں گے یا ایسر بڑھیں گے یہ اسی غداوں کے اندر ہے تو جی شامین آپ آت کل دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر آب آپ کیا کرتے ہیں کسی بھی مریض کو اگر سمجھ نہیں آرہی تو وہ اس کا پی ایچ لیول چیک کرتے ہیں پی ایچ لیول یعنی پاور آف ہائیڈروجن وہ چیک کرتے ہیں کہ ہائیڈروجن بڑی ہے یا ایسر بڑھا ہے یا نمکیات بڑھے ہیں تو ان چیزوں کو انشاءاللہ اسی نظریے کے تحت میں اگلی ویڈیو میں مزید تفصیل دیتا ہوں امید ہے کہ آپ بڑی محبت سے اس بات کو سمجھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں انتظار کیجئے اگلی ویڈیو تک حکیم جاہ کو اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ